غصہ دکھا رہا ہے مجھے غصہ دکھا رہا ہے تو غصہ مت دکھا ماشاءاللہ چیک کر رہا ہے مشکات بھائی کو اتنے بڑے جانور کو کابو کیا ہے یہ دیکھو اس کی سینگ کے میں کتنا قریب ہوں کتنا خطرناک قسم کا جانور ہے یہ فل بڑے بڑے سینگ ہے سنکر بیاری ناچ ناچ کے چل لائے دنیا کو کر دے بینگ 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 بھائی آپ لوگ پیچھے منظر چیک کرو جانور ہی جانور بچیاں بچیاں بچڑو ہی بچڑے مطلب وہ گوبر کی خوشبو آھا ہا 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 بھائی کیا تو ہر ویڈیو میں گوبر کی خوشبو خوشبو لمبی کرتا ہے گریک جانور دکھا نا جانور گوبر کی خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے نا تجھے گوبر میں تجھے میں لیلاوں لیلاوں بھائی صاحب یہ تو گوبر کا پورا کا پورا کون بنایا ہے بھائی یہ تو اتنا سارا گوبر ہے گوبر کی خوشبو آئی ہائی یہ نکل لائے ہاں تو پانچ منٹ کھڑے لینا پڑے گا تمہیں بہت گوبر کی ہاتھ اٹھا ناک پہ تو سون گے اب تو بہت زیادہ گوبر ہے نیچے پڑا میں اب میں مجھے جا لے لو مر جاؤں گا کرے گا نہیں بولے گا نہیں بولوں گا بولوں گا میں بولوں گا بولوں گا یار نورمل جانور تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کٹل فارم میں کچھ خاص جانور ہے کیونکہ میں نے موسیب بھائی کو بولا کہ موسیب بھائی کوئی بڑے جانور دکھا اور جن کی سینگے وینگے لمبی لمبی ہوں موسیب بھائی کوئی ہے سپیشل جانور سوڈہ بھی کرنا ہے ہمیں چاند بیل کا اگر ہماری رینج میں آگیا تو ہمارے پاس کوڈو سارے جانور کوڈو ہیں سارے کوڈو نسل کے نطر آرہے اندر اور بھی کوڈو جانور ہیں اچھا اسامہ ہو گیا گنجا اسامہ ہو گیا گنجا اور مشکاد ہو گیا ننگا یہ تو مجھے بولنا تھا یار مجھ سے ملے پنگا کیونکہ پنگا is not چنگا یار یہاں پر الگی قسم کے جانور نظر آ رہا ہے اتنے پیارے پیارے جانور ہیں موسیب بھائی کوئی جانور کھلوا کے دکھائیں تو یار کوئی بلیک کلر کی بچیے بچیے نکلوا ہے بڑی کیونکہ جانور کو کھول کے الگی مزہ آتا ہے نا یار یار بیٹی ویڈی تم نے اٹھا دیا لیکن ماشاءاللہ چیک کریں بلیک کلر مطلب کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو کوڑو نسل والو ماشاءاللہ چیک کرو یار کیا بچیا ہے فل بلیک کلر اوپے کیوں بھگا رہا ہے کیوں کر رہا ہے اسامہ نہیں کر یار یار کتنی پیاری بچیا ہے ماشاءاللہ سے فل بلیک کلر کی اس میں کوئی اور کلر ہے ہی نہیں یار سبحان اللہ آجو اوہ شبش 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 اوہہوےے جوہے 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 ویڈیو عمر بای فل گیا یہ تو بہت خطرناک ہے میں تو سمجھا بچیا ہے شریف ہوگی بھائی تمہاراں اندر طاقت کی کمی ہو گئی ہے اب میں مشکات بھائی چاند بیل چھوڑو یہ ہی لے لو یار اب میں نہیں ہمیں لڑکیاں پسند ہیں لڑکیاں پسند ہیں بڑی بڑی سی ہی ماشاءاللہ سے یہاں پڑنا سارے کوڑو نسل کے جانور ہیں ماشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ بھی چیک کرو کتنے دات کے آپ کیا مجھے کالی لڑکیاں دے جا رہے ہیں تم کو سفید پیاری سی ہاں ہاں یہ والی یہ والی یہ میرے ہاتھ میں دو یار یہ والی میرے ہاتھ میں دو یہ ہے نا پیاری ماشاءاللہ خوبصورت اس کی ہر چیز بھائیٹ ہے مونے مونے ہوئے میری یہ ہوئے ماشاءاللہ سے چیک کرو فل وائٹ ہر چیز اس کی وائٹ ہے اس میں کوئی اور کلر ہے ہی نہیں آنکھیں بھی چیک کرو پلکے بھی وائٹ زبان بھی وائٹ کان بھی وائٹ سب کچھ وائٹ ہے اس کا ہاں ہاں سب کچھ وائٹ ہے ہی ہی بوائٹ چلو آؤ فٹا فٹا خطرناک قسم کے جانور ایسے جانور کے تم لوگوں نے پہلے کبھی تیکے نہیں ہوں گے اس سے میں آج آپ کا بھائی بہت زیادہ یار یہ والی کتنی زیادہ خوبصورت ہے ہر چیز کی وائٹ وائٹ ماشاءاللہ چیک کرو مکھن بھی اتنے خوبصورت ہیں اس پہ تو میرا دل آ رہا ہے اگر یہ لڑکی ہوتی نا میں اس سے شادی کر لیتا یار کاش ایسی سفید کلر کی لڑکی مل جائے لیکن اس کی ہری آنکھیں ہونی چاہیے ہری آنکھیں تو لازمی وہ تو مست ہے اگر اس سے آپ کی شادی ہوئے بچے سارے ایسے نکلیں گے بچے سارے کیسے منہ آج تک میں نے تمہیں کچھ گفت نہیں کیا فرس ٹائم میں تمہیں کچھ گفت کرنے والا ہوں توفہ دینے والا ہوں لانت لانت دینے والا تھا تم کیا سمجھے گا ہے دوں گا چکل دیکھ اپنی یار اسامہ بے ساری کی ساری بچیاں کھڑی میں ہیں لیکن بیچ پہ آنڈو پکڑا کیا کر رہا ہے یہ رہ یہ رہ وہاں تیج ہو رہا ہے یہ رہ یہ رہ اس کی اممہ نے پیدا ہو دے اس کو چھوڑ دیا تھا کس کے اوپر بکری بکری ایت کا سیزن آتے ہی نا ایسی ایسی چیزیں دکھتی ہیں کہ مطلب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں یار یہ والی چیک کرو گینی نسل کی ہے لیکن اس کا کلر چیک کرو ماشا اللہ کھڑی ہونا ایس کا کلر لگ رہا ہے لیکن یار بحث کا تھوڑا ڈارک ہوتا ہے اس کا تھوڑا لائٹ ہے لیکن ماشا اللہ چیک کرو کتنا یونیک کلر ہے یار اور کتنی پیاری ہے ماشا اللہ سے آہا منڈی میں پہلے ہم لوگ بہت ڈڑا کرتے تھے ایسے گائیں کھڑی بھی ہوتی تھی نا بیچ سے نکلنے میں پھٹری ہوتی تھی لیکن اب تو سکون سے نکل جاتے ہیں یار اب تو ہم بڑے ہو گئے نا اسلام علیکم پیارے پیارے فینس ہمارے ماشا اللہ ماشا اللہ بھائی ماشا اللہ سے سارے ماشا اللہ گلابی نسل کے فین ہے پیارے پیارے گورے گورے یہ دیکھو لینڈی گتے یار یہ والا چیک کرو ماشا اللہ سے پورا بلیک صرف فیس اس کا وائٹ ہے کیا اللہ تعالی کی شان ہے یار ہوئے ہوئے ہے بھی گینی نسل کا چھوٹا سا ماشا اللہ ماشا اللہ لڑکیوں میں ہوتے ہیں چھوٹے کتکی یہ وائی والی ہے آزان کے وقفے میں ماشا اللہ سے چاہ آگئی اور یہاں کی چائے کی تو بات یہ لگ ہوتی ہے یہ اسامہ بھائی پیو پیو جیو پیو ماشاء اللہ دینکیو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی چار شادیاں کر رہا ہے اسامہ بھائی وہاں کچھ دکھ رہا ہے وہ بہت بہت بڑے سینگ دکھ رہا ہے چلے وہاں پر چائے چھوڑو چلو بہت بڑے سینگیں وہاں پر یہ پتہ نہیں پلا رہا ہے لیکن ہلا یار کچھ زیادہ ہی یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے سینگ یہی ہے اپنی یہی ہے یہی ہے یہی ہے ہو سکتا ہے اس کا سودہ بن جائے کوئی گھائیں واہ لگ رہے مجھے تو بڑی ہے نہیں گھائیں کھائیں 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 تھوڑی ہوتے ہے نہیں چاند بیل ہوگا پھر یہ یہ بھارہ سینگہ ہوگا بھارہ سینگہ بھارہ سینگہ ہاں اچھا یار یہ جو پنگ نوز والی ہوتی ہے نا اپے اپے یار تم لوگ کھڑی کیوں جاتیوں میری رسپیکٹ میں بیٹھ جاؤ یار یار اتنی عزت مت کیا کرو میری تم لوگ ساری عزت میں کھڑی ہو جاتی ہو سارے جانور بھی میری رسپیکٹ میں کھڑے ہو رہے اس لیے تم لوگوں کو بھی چاہیے میری رسپیکٹ میں کھڑے ہو اپے لہات تھوڑی مار نہیں تھی کھڑا ہونا تھا صرف انہیں تو بھی لے تھیری تو ایسی کیتے ایسی او بھائی ساہب یہ چیک کرو بھائی ہ้ چاند بیال ہے ساما بھائی چاند بیال نی ہی یہ دیکھو نا نیچے چار دودھ ہیں اچھا مطل동 یہaud ہے لیکن سین چیک کرو یار کتنے بڑے بڑے سین گے اس کے اوہی اوہی ماشاللہ یار کیا چاند بیال نی ہے اوہی اتنے بڑے سین وہ بھی فل بڑے ہوے اوہ بھائی ساہب کیا بات ہے یار پر یہ چاند نکل گیا جاند بیال نی ہی چاند اپر بیٹھ سکتے اب ہے پاگل ہے گیا ہے وہ ساموے سچیرنگ چلاو سچیرنگ آج سے چھوڑ دیا یار یہ تھوڑی کمزور لگ لیے اس کے سینگ تو بڑے آپ بچڑیوں کا شوق کرتے ہیں بچڑوں کا میں مجھے ویسے انسانوں میں بچیا پسند ہے لیکن جانوروں میں بچڑے پسند ہیں بچڑا دکھاتے ہیں اس سے بھی بڑا ہے پھر اس سے بھی بڑا ہے زبردست ہوگی بس انشاءاللہ آپ ریٹ وٹ زرہ کروا دیگا مناسب سے صحیح ہے یہ دیکھو بھئی سیلیبیریٹی کھڑیوئے لوگ اس کا سیلیبیریٹی لے رہے ہیں فل چیک کرو یار سیلیبیریٹی یہاں کی کیا ہوا بھائی جن نراز کیوں آپ بھائی جن آسو بھی ٹپک رہا ہے یار آپ کے بی بی سے پھڑا ہوئے آپ کا بتا دیں اگر پھڑا پھڑا ہوئے میں سالف کرا دوں گا سلا کرا دوں گا یار آپ کچھ بولیں جنے چھوڑو یار ہم جا رہے ہیں چاند بیل کے پاس ان کے مزے ہیں یار کیوں یار یہاں پہ یہ ساری بچڑیاں ہیں ساری بچیاں ہیں صرف چار بچڑے تو تم بھی کھڑ ہو جاؤ پانچ میں ہو جاؤ گے بچیاں بھی بولیں گے گنجا بچڑ آ گیا دیکھو بھائیو اب ہم لوگ جا رہے ہیں بہت ہی خطرناک جانور کے پاس اتنا خطرناکے چار بندے قتل کر چکا ہے سمجھ آ رہی ہے تو ذرا بچ بچا کے یعنی اپنے بیلٹ بیل ٹائٹ کر لیں کمر کا سمجھ خلال ناڑے، انڈرے اور سپٹائٹ کر لیں چلو آجو کم آن مونیس بھائی هو ہلمٹ کیوں پہن لیا جیسے آپ نے ٹرائیا ہے ہمیں کمر کس لو ویلڈ کس لو ناڑے کس لو منو اور میں نے اپنی سیٹنگ کر لیا بھائی ہمیں اپنی سیفٹی پہلے اب اس سے بھی پہن لیا او بھائی اتنا بڑے بڑے تین ہے یار تم لوگ نے تو ہلمٹ پہن لیا ہم لوگ کیا کریں گے چلو چلتا ہی ہم لوگ تو بھاد ہو رہے نا یار اوہے قسم سے میں کیا بولوں ابھی گالی نہیں دے سکتا تم لوگ کیا لگ رہے ہو کوئی بات لئے تم لوگ مطلب موتیاں ہوتا ہے نا موتیاں اس کی طرح کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ لگ رہے ہو تپش زندہ ہے تپش زندہ ہے لگ رہے ہیں تپش زندہ ہے ہم بھی انسان ہے اسے ہی چلنے ہیں یہ بھائی یہ انسان تھوڑی ہیں مرد تھوڑی ہیں عورت ہیں تم اگر بنے رہے ہو یہ چیک کر رہے ہو کتنا خطرناک قسم کا چاند بیل بیٹھا ہوا ہے چل بھائی کھڑا ہو سب get کھڑے ہو کھڑے ہو اوحوو حوو shaped تنے موٹے موٹے چاند ہیں اوہ بھائی صاحب لیکن ایسے مزہ نہیں آرہا اس کو ریم پہ لے کہ سلتے ہیں کھلوو یار اس کو کھلوو ہیلمٹ بالے سارے سارٹ ójجا تم لوگ کھڑے ہو سارے مرنہ مشkraت بھائنے جو بات بھولی تھی کہ اپنی ہیل میٹ اپنی سیفٹی پہلے کر لو بھائی اچھا ہوا تم نے اور میں نے اور اسامہ بھائی نے یہ پہن لیا ہے انہوں نے شکل تو دیکھا ہاں شکل دائیں ابے پاگل ہوگی ہے کیا تم بھی بڑے خوار ہو یار پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ اب ہم لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں ریم پہ چیک کر رہے ہو کتنا خطرناک کتنا بڑا ہے ہوئے ہوئے اس کے چلنے کی حیبت ہی الگ ہے یار فل خطرناک میرا بھائی ساری بچیاںیں سائید ہو جاؤ اسکول کے پرینسپل آنے والے ہیں ساری میسے ویسے سائید ہو جاؤ ہوئے 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 ما شاللہ MMAشاللہ یہ دیکھو ساری بچیاں اس کی ریسپیکٹ میں کھڑی ہو رہی ہیں ہوئے ہوئے لیویل چیک کر رہے ہو آپ لوگ ماشا اللہ یار مرحبہ کیا اس کی شان ہے یار کیا اس کے موٹے موٹے سین گھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مورا چیک کرو اورے بھائی سپ فل خطرناک میرا بھائی چیک کر رہے ہو کتنا خطرناک قسم کا جانور ہے یار یہ فل بڑے بڑے سینگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو چل بس 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 چلو بہت خطرناک ہے بھائی لیویل چیک کرو یار بھائی پیار پیار سے اس کو پکڑنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ غصے والا ہے بھائی دیکھ کے بہت خطرناک ہی ہے یار میں تم لوگ کے لیے بہت زیادہ رس لے رہا ہوں تم لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ کچھ زادی خطرناک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ چیک کر رہے ہو مشکات بھائی کو اتنے بڑے جانور کو کابو کیا ہے یہ دیکھو اس کی سینگ کے میں کتنا قریب ہوں اوہ بھائی سب یہ دیکھو یہ پوری کوشش کر رہا ہے اپنی کہ مجھے کسی طرح گرا دے سینگ مار دے سبحان اللہ یار اللہ تعالی کی شان چیک کرو اوہ 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 ساس پھولی ہے میری بہت زیادہ پکڑ کے رکھا ہوئے میں نے اس کو چھوڑوں گا نہیں انچاللہ چھوڑوں گا نہیں انچاللہ تجھے چھوڑوں گا نہیں بیٹا کھڑاو یہاں پر کھڑاو کھڑاو انسان کی طرح چھوڑا نہیں آپ کے بھائی نے بسم اللہ اوہ بھائی اوہ آگے اوہ کھڑے ہو یہاں پر چلو اوہ ادھر کھڑے ہو یہاں پر انسانوں کی طرح تمہیں کھڑے رہنا ہے صحیح ہے اس فارم بینا بھی مشکاد بھائی آیا ہے کوئی آم بندہ نہیں ہے بڑے بڑے جانواروں کو کابو کیا ہے میرے سامنے ہڑا اولی دکھا رہا ہے تمیز سے کھڑا رہا ہے یہاں پر ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے جسے ہم دادا جی کہتے ہیں اور تیرا باپ میں ہوں شمجھ آئی چاند بیل ہوگا تو اپنے گھر کا شمجھ آئی ہے تیرے کو چپ چاپ کھڑا رہے ہیں یہاں پر سو ایک چیک کر رہے ہو مشکاد بھائی کا آیا چلو شاباش انجوائے کرو تم بس مستی نہیں کرنی مشکاد بھائی کے ساتھ ہڑا ہوڑی نہیں کرنی اپنی جو مستی کرنی یہ کرو شاباش ادھر آو بس تمیز سے کھڑا رہا ہے یہاں پر غصہ دکھا رہا ہے مجھے غصہ دکھا رہا ہے تو غصہ مت دکھا زیادہ غصہ مت دکھا مجھے مٹی اٹھا اٹھا کے پھیک رہا میرے پر بس زیادہ غصہ نہیں زیادہ غصہ نہیں چلو یہ چیک کر رہا ہے غصہ دکھا رہا ہے ماشاءاللہ اس کی علا کی بات ہے یار اس کا سودہ بناتے ہیں انشاءاللہ اگر رینج میں آرہا ہوگا اپنی رینج میں تو انشاءاللہ اس کو خریدیں گے دیکھ رہے ہو تم لوگ شوٹ کے لیے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے چاند بیلوں سے مقابلے کرنے پڑتے ہیں مٹی میں لوٹ پورٹ ہونا پڑتا ہے لیکن یہ سب کچھ تم لوگ کے لیے کرتے ہیں اور تم لوگو یار سبسکرائب نہیں کرتے مطلب شوٹ خراب ہو جاتا ہے میرا پھر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو نا اب تو کر دو نا اب کوئی زیادہ ہی مٹی مٹی کر دیا یار یہ چیک کر رہے ہو دوسرا والا نکل باؤ یار بھائی صاحب یہ والا تو اور زیادہ خطرناک ہے چیک کر رہے ہو آواز کیسے نکال رہا ہے خطرناک والی او بھائی صاحب فل میرا بھائی یہاں کے سارے ورکروں کی بھی اس سے پھٹ رہی ہے سب بلے ہیں بہت مستی والا ہے او بھائی صاحب اوپر تو آو ذرا منظر عام پہ ابھی تک تم نے ورکر سے مقابلہ کی ہے مشکات بھائی سے مقابلہ نہیں ہوا ہے سمجھ آئی رہی ہے نہیں آئی سیدھی شرافہ سے چلتے رہنا برنہ اس کی طرح حال کروں گا جیسے پچھلے والے کا کیا تھا بھائی خطرناک سینگھو یار یار اس کے چلنے کے بھرم ہی ہو لگے کیسے بھرم سے چلتا ہے ماشاللہ یار درہ چل سیدھی شرافہ سے چلتا رہے اٹک کیوں گیا کیسے چل ماشاللہ یار اللہ تعالی نے کیا کے قدرتے بنائی یہ بھی فل خطرناک سینگھ والا ہے میرے پاس کیوں آ رہا ہے میرے پاس نہیں آ غصہ غصہ دکھا رہا ہے غصہ دکھا رہا ہے مشکات بھائی کو غصہ دکھا رہا ہے بیٹا تیرا تو مورا پکڑ کے راؤں گا بیٹا چھوڑوں گا نہیں تجھے اتنے آرام سے غصہ دکھا رہا ہے مشکات بھائی کو ابھے ہاتھ زخمی ہو گیا پورے کے پورے ابھے اللہ کے بندے مجھے بچانے کے بجائے تو بھاگ رہے سلومہ میں تم لوگ دیکھنا یار دیوار سے پھلاک مار کے بھاگ دیا ہے ابھے یہ کیا ہے یہ کونسی آفت ہے بھائی مشکات بھائی ابھے 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 اس پاس تکر بھائی مارنے گا ہے یہ نہیں مارتا رسی نہیں چھوڑنا رسی نہیں چھوڑوں ہاں کچھا کا شکر بھائی شالمہ یہ بکرا چک کر رہے ہیں attempted کتنا بڑی ہے یہ دانسگ بکرا بچ youtubers ہو اس کو بھاگنے تھوڑی دوں گا بھائی بڑا بھاری ہے یار سنکر بیہاری ناچ ناچ کے چلے سنکر بیہاری سادات کا چلتاک ایسے ہے آؤ چل کے دکھاؤ یہ دیکھو ناچ 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 کے مجھ سے لڑا ہے یار سادات کٹل فارم کی جانور دیکھ کے حران ہو گیا بکروں کا مائیکل جیکسن ہے یہ اوہ بھائی صاحب اچل اچل کے چلے انسان کا بچہ بنجا بھی میں نے چاند بیل کو سمال ہے تو بکروں کے مجھ سے لڑا ہے بکروں کے لڑا ہے اے بکروں کے فائٹ کر رہا ہے مجھ سے شنکر بیاری بکروں کے مجھ سے فائٹ کر رہا ہے تو اوہ بھائی صاحب یار چاند بیل تو آپ کے بھائی کو بہت زیادہ پسند آیا مطلب اتنا لیویل کہنا ہے کہ بندہ لے کے جائے قربانی کرے الگ ہی مزا آج ہے لیکن ایک بیٹ سین ہو گیا یار مصب بھائی کیا ہوا یار مشکات بھائی پہلے سی سولڈ آؤٹ ہے ایرے یار سولڈ آؤٹ ہے انکل ارے یار آپ کا نام کیا ہے سید شہزاد بھائی بھائی آج ہم موجود تھے سعادت فام پہ قتل فام پہ بہت زبردست فیرائیٹیز دیکھی ہیں کیا جانور انہوں رکھے میں کسی کو غینوں کا شوق کرنے نہ ہوا کہ یہاں پہ آج ہے ایک سے ایک گینی بچھ رہی ہے ہماری آڈینس کو یہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ بغیرہ بھی دیے گا خیال زبردست سین ہو گیا اتنا اچھا فارم مجھے لگا کہ میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا اور دوبارہ چاند بیل کے ساتھ مستیاں لازمی کروں گا تو بھئی امید آج کے ولوگ میں آپ کو بہت زیادہ مزا ہے ہوگا اگر مزا ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کانٹنٹ میں ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ